اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کراچی میں شوہر نے بیوی کا سر تن سے جدا کر دیا پورا گھر خون میں ڈوب گیا آدھی رات کو بیوی کے تکڑے تکڑے کر ڈالے گردن کاٹ کر جی اس درندے کو سکون نہیں ملا ظالم درندے کی شرمناک حرکتیں بھی سامنے آئی ہیں مالک مکان نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا کس لڑکے کو ملنے سے روکا اصل کہانی کیا نکلی ایک شوہر نے اتنی خوفناک موت کیوں دی اپنی بیوی کو کیوں اپنی بیوی کا سر ہی جو ہے تن سے جدا کر دی اور تکڑے کر دیے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹی چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا کراچی میں جی افسوساک واقعات پیش آ رہے ہیں کبھی بیٹا جو ہے وہ ماں کو مار رہا ہے کبھی پوری فیملی کو قتل کر رہا ہے کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی گاڑی میں لاشیں مل رہی ہیں تو اب کراچی کا علاقہ ہے شالتیف ٹاؤن وہاں پہ گھر سے خاتون کی گلہ کتی لاش برامد ہوئی ہے جی بلکل صحیح سننے گلہ کار دیا گیا خاتون کا مقتولہ کو اس کے شوہر نے بڑی ہی منصوبہ بندی کر کے قتل کیا تھا شالتیف ٹاؤن میں گھر سے خاتون کی گلہ کتی لاش ملتی ہے پولس کو پولس نے مقتولہ کے شوہر کو آلے قتل سمیت جو ہے وہ گرفتار کر لیا مقتولہ پانچ عدد بچوں کی ماں تھی اور ابائی تعلق ان کا لڑکانہ سے بتایا جاتا ہے شالتیف ٹاؤن کے علاقہ سیکٹر میں بھی یہاں پر اس کو سکپ کر رہی ہوں منگل بزار کے قریب گھر سے خاتون کی گلہ کتی لاش ملتی ہے اور اس اطلاع پر شالتیف تھانے کی پولس موقع پر پہنچتی ہے جامحق ہونے والی خاتون کی لاش کو چیپا ایمبولنس کے ذریعے جنہ ہسپیٹل منتقل کیا گیا پولس کے مطابق مقتولہ کی شناکت تین تالیس سالہ جو ہے پروین کے رام سے ہوئی ہے مقتولہ کے بچوں کو تین روز قبل لڑکانہ جو ہے وہ بھیجا گیا تھا ایسے چتھانا لطیف شالتیف انسپیکٹر ممتاز نے بتایا کہ جی واقعے کے وقت مقتولہ گھر میں بلکل اکیلی تھی اور دو منزلہ مکان کے گراؤن فلور پر یہ لوگ رہائش پذیر تھے جبکہ بلائی منزل پر مکان مالک رہا کرتے تھے مالک مکانے اوپر سے اترتے ہوئے روشندان سے دیکھا کہ خاتون جو ہے وہ خون میں لطپت پڑی ہوئی ہے جس پر اس نے فوری طور پر جو ہے ون فائی پولیس کو اطلاع دی شالتیف سالے کی پولیس جب گھر پہنچی تو خاتون کی چار پائی پر لاش پڑی ہوئی تھی اور سرطن سے جدہ تھا یہ منظر بڑا ہی خوفناک تھا بہت ہی ہوریبل کے سب کا یہ منظر تھا جسے دیکھ کر جو ہے کافی ساتھا لوگ ڈر گئے اور علاقہ پولیس نے فوری طور پر جی فورنزک ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ بلایا اور اہم شبائیت فنگر پرٹس وگلہ جو ہے حاصل کیے اور پھر وہاں پر جب اندر ڈھونڈنا شروع ہوئی پولیس تو مقتولہ کا شوہر شپا بیٹھا ہوا تھا گھر کے اندر ہی جس کے کپڑے خون سے جو ہے وہ لطپت تھے اور آلائی قتل تیز دھار چھوڑی اس کے پاس پڑی ہوئی تھی جس سے اپنی بیوی کا سر تن سے چھتا کر دیا پولیس نے جی مقتولہ کے شوہر کو فوری طور پر رہے راست میں لیا ابتدائی تحقیقات میں علی حسن شیخ نے اپنی بیوی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی بیوی کی نمان نامی لڑکے سے ایک دوستی تھی اور متعدد بار اس نے نمان سے اس کو ملنے سے منع کیا تھا ہمارے پانچ عدد بچے تھے لیکن وہ پھر بھی نہیں مان لی جس پر اس نے چند روز قبل اپنی اہلیہ پروین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور سب سے پہلے اس نے بچوں کو جو ہے وہ لڑکانہ بھیجا تاکہ میں جو ہے آرام سے اس کو قتل کر سکو منگر اور بت کی درمیانی شب سوتے میں اس نے پروین کو زبا کر دیا پولیس نے ملزم کے اعترافی بیان پر اسے باقائطہ گرفتار کر لیا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس کا پلان تھا کہ بانڈی کے جو ہے مختلف تکڑے کرنے لیکن مالک مکان اسی گھر میں رہتے تھے اور لکی لی شاید پہلے دیکھ لیتے تو آج اس عالت کی جان بھی بچائی جا سکتی تھی روشندان سے خون ملد پر جو ہے وہ لاش دیکھی تھی اور اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹی کہانی سنا رہا ہے اس کا اپنا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اس کا اپنا کوئی افیر ہو سکتا ہے اس نے صرف اور صرف معاملے کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی بیوی پر جو الزامات لگائیں ہیں اب بیوی نے آکے انہیں الزامات کو صحیح تو ثابت نہیں کر دینا یا اس پر سچائی تو نہیں بتانی تو اب یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید جھوٹ بھی بول رہا ہے پولس ہر لحاظ سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ کیا اس کا کوئی چکر تو نہیں تھا کیوں معاملہ یہاں سے خراب نہیں تھے لیکن اس حد تک رائم کراچی میں بڑھتا جا رہا ہے کہ پہلے تو کھلے عام سرے عام لوگ جو ہے گن پوائنٹ پر لوگوں کے نگدی موبائل وغیرہ لوٹا کرتے تھے اب تو گھروں کے در قطعہ غرط اتنی سکون اور عرام سے لوگ کر رہے ہیں کہ کسی کو کسی سے اس کی پروائی نہیں ہے عرام سے سر اتار دیتے ہیں عرام سے باڈی کے پیسز کر دیتے ہیں عرام سے جو ہے وہ گیمز ڈال دیتے ہیں پلاننگ کر لیتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ ایسے ظالم انسان کو کیا اثر کا ملنی شاہی ہے